اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنا احتدی لولا انہا هدانا اللہ ثم الشلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا مومن کرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں وسیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی پرواہ کرو اللہ کا اترام کرو اور اپنے امور کو منظم کرو کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے پانے والے تدری نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما گناہوں کو معاف فرما آقبت بخیر فرما درود پردے محمد کیونکہ ایام شہادت خاتون جنت حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے مناسب ہے کہ چند لمحات اس نورانی شخصیت کے بارے میں گفتگو کی جائے اور اپنی معرفت کو ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کریں کائنات کے نظام کو سمجھے بغیر ان حسنیوں کی اہمیت کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے کائنات کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک خاص نظام بنایا ہے اور نظام یہ ہے کہ یہ پوری کائنات جس میں انسان کا بدن بھی شامل ہے انسان کا دماغ بھی شامل ہے یہ سب اللہ نے ایک خاص سسٹم سے بنائے ہیں اور ان کو گائیڈنس بھی دے دی ہے اس کو سمجھنے کے لئے بہت آسان مثال ہمارے کمپیٹرز کی ہے ہمارے موبائلز کی ہیں کہ موبائلز جب بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر سسٹمز ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ استعمال کرنے والا اسے استعمال کرے اور فائدہ اٹھا ہے تو اللہ نے کائنات کی تمام مخلوقات کے اندر سسٹم ڈال دیا ہے نظام ڈال دیا ہے اب یہ کیسے ممکن ہوتا ہے ما شاء اللہ آج کل کینو کی سیزن ہے الحمدللہ سبھی چھوٹے بڑے سائز کی کھاتے ضرور ہوں گے لیکن ایک مرتبہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے دوران ایک چیر کو کھول دیں اس کے ڈیسیکشن یا آپریشن کر دیں یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بلب اللہ نے کنوں کے ڈالے ہوئے جو جوس والے ہیں اور وہیں پر ایک بیج ہے جو سخت ہے اب اسی طرح سے شریفے پہ چلے جائیے تمام دنیا کے فرود کے نام لے لوں سب کے اندر سسٹم یہ یہ کچھ نرم چیز ہے کچھ کڑک چیز ہے الگ الگ طریقے سے اللہ نے اس کو سیٹ کیا ہے انسان کی جسم کے اندر پچھا پیدا ہوتا ہے ہر چیز اپنی جگہ پر خون اپنی جگہ پر کڈنیز اپنی جگہ پر سبحان اللہ کہہ دیجئے تاکہ انسان ایک معرفت کا حصہ شامل ہو جائے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سیٹ کر لی کہ یہ چیزیں چلیں گی تاکہ میری اشرف المخلوقات جب زمین پر آئے تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے چاہے وہ دماغ ہے چاہے وہ روح ہے چاہے وہ بدن کے حصے ہیں چاہے میوے ہیں پھل ہیں پھول ہیں درخت ہیں کل 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 جس کو ہم سور جمعہ میں ایک مختصر جملے میں کہہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسو بیول اللہ محفی سماوت و محفی الارض جو بھی آسمان میں جو بھی زمین میں سب اللہ کی تسبیح کر دی ہیں سب جانتے بھی سمجھتے ہیں یہ معرفت بھی رکھتے ہیں اب اس میں ایک مخلوق انسان ہے جو اشرف المخلوقات مخلوق ہے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈائریکٹ جبرن ہدایت نہیں دی بلکہ اس کے لئے خاص شخصیتوں کو بھیجا تاکہ وہ شخصیتیں انسان کے سامنے جہاں فکری رہنمائی کریں وہاں پر عملی رہنمائی کریں اب مشکل کیا تھی میں اپنے الفاظ میں کہنا ہوں ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کن فیہ کن ختم ہوگی بات مشکل کیا تھی کہ جو حضرت انسان خلق ہوا ہے جس کو عقل کی نعمت سے نباز آ گیا ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ اللہ سبانو تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہدایت لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اب کیا کیا جائے ایسا نہیں کہ جب یہ دیکھا اللہ نے کہ مشکل تھی تو پھر خلق کیا کیونکہ باتوں کو سمجھنے کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں تو اس مشکل کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حل کر لیا کہ ایسی نورانی ہستیوں کو خلق کر دوں کہ جو میرے نور سے ہدایت لیں اور اس انسان تک پہنچا دیں بس یہ کل بات ہے اور اسی لیے ان ہستیوں کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اور ان ہستیوں کی پیروکاری یا ان کی اطاعت کو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے تو یہ واسطہ ہے بین خالق و مخلوق البتہ عیسائیوں والا نظریہ ہمارا نظریہ نہیں ہے یا دوسرے بھی جو عام انسانوں کو واسطہ قرار دیتے ہیں وہ ہمارا نظریہ نہیں ہے یہ چنے گئے ہیں انتخاب کیے گئے ہیں اور اس طرح سے انتخاب کیے گئے ہیں کہ ابتدا سے رجس کو ان سے دور رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُّذَبَعَانْكُمْ وَرِجْسَ اَحْلَ الْبَيْدِ وَيْتَحْرَكُمْ تَتْهِرَا اب اس میں بہت سے چیپٹرز کھولے جا سکتے ہیں ہم اپنے وقت کی حدود میں اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اتنی ضرورت کیا اتنی اہمیت کیا کہ جناب ان چودہ ہستیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ اس حد تک ہے کہ اگر ان سے کوئی غلط بات نسبت دے دی جائے تو ہم دین سے خارج ہونے کی حد تک جا سکتے ہیں اور اسی لئے کہا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں حضور اکرمہ فرمایا ہے اَخُو کا دین تیرا دین تیرا بھائی ہے فہتت لے دین اپنے دین کے لئے تو احتیاط سے کام لے کھانے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں ایسی خرید نہ ہو تو دس کمپنی کو چیک کرتے ہیں آج کل انٹرنیٹ پہ ایک سائیڈ بنائی ہوئی سمارٹ چوئیس آپ کو کوئی چیز خرید نہیں ہے انشورنس بینکنگ کچھ بھی ہو تو آپ وہاں چلے جائے وہ کمپیریزن کر کے رکھتے ہیں کہ کونسی چیز لینی ہے کونسی چیز نہیں لینی فائدہ ہو جاتا ہے انسان کو طریقیں الگ الگ کمانے کے اچھا ہے انسان کا فائدہ ان کی کمائی اب یہاں پر انسان ایک پردے کا کپڑا لینا ہے جو بھی سامنے چیز نظر آئی کہ اس کی مثال دے سکتا ہوں ایک گاڑی لینی ہے تو انسان دس جگہ چیک کرتا ہے پہلے سے سوچ کے رکھتا ہے نیکس ٹیر میری ترقی ہوگی تو میں گاڑی لے لوں گا یہ کرلوں گا فلاں گاڑی لوں گا انسان کتنا اقل مند ہے تو کپڑوں کے لیے اتنی محنت گاڑی کے لیے اتنی محنت جب تیرے دین کی بات آتی تو تجھے پروائی نہیں ہے تو سوچتا ہی نہیں کہ تو اپنا دین کس سے لینے جا رہا ہے کھانا اگر تجھے شد بھی ہوگا کہ اس میں کچھ بو آری تو دور کر دیکھا کہیں ایسا نہ ہوگی خراب کھانے کھانے سے کیا ہو فوڈ پائیدن ہو جائے گا زیادہ زندہ مر جائیں گے اس سے زندہ نہیں لیکن اگر دین غلط جگہ سے لے لیا تو کیا ہوگا تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے حضور اکرم کی عالمے سے یہ تیرہ ستارے منتخب کیے تاکہ لوگ گمرا نہ ہوں ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ان کی اطاعت کرو ان کی محبت کرو وہ تو ہے لیکن اس سے ایک قدم آگے ہے کہ ان کو پہچنوا دیا تاکہ قیامت کے دن کوئی نہ کہے ہمیں تو نہیں پتا تھا ہم کس کا راستہ لیں پہچنوانا کافی نہیں تھا پہچنوانے کے بعد ان کے عمل کو ملاق قرار دیا سورہ حلطہ پڑھ لیجے چھوٹی سے مثال آ جاتی یا آئے موبائلہ دیکھ لیجے حضور اکرم ان تمام حسنیوں کو لے کر جاتے ہیں یہ الگ الگ جگہوں پر اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان شخصیتوں کو پہچنوایا اور خاص کر جب موبائلہ میں آئے تو بات بالکل واضح ہوگی ہم فاطمتو وابوہا وبالوہا وبنوہا درود پڑھ لیجے تو اس کائنات کے چودہ ستاروں میں ایک ستارہ اس خاتون جنت کو ہم قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے قرار دیا اور انہوں نے اپنی مختصر زندگی میں خواتین کے لیے رول موڈل ایسا بنا دیا کہ کل کوئی خاتون یہ نہ کہا کہ جناب وہ تو چودہ سا سال پرانی خاتون تھی نہیں حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کا عمل قیامت تک کی خواتین کے لیے نمون عمل ہے صرف اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم عقیدت رکھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے میں ہر طرح کی ذمہ داری پوری کر کے بتائی ماں کا وصال ہوا والد کی خدمت اس حد تک خدمت کے سرر کائنات فرماتے ہیں فاطمت ام ابیہا وہ اپنے بابا کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے اللہ اکبر عجیب ہے یعنی ایک والد جو کہ رحمت لیلعالمین ہے جو اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہے وہ اپنی بیٹی کو خطاب دے رہے ہیں ام ابیہا پڑا اچھا لگتا ہے ہماری بعض مومنین اپنے بیٹیوں کے نام ام ابیہا رکھتے ہیں اس خطاب کی بنیاد پر کہ حضور اکرم نے یہ نام دیا اتنی بیٹی کے حیثیت سے خدمت کر لی شادی ہوئی تو جب آخر زمان آیا تو جناب فرما رہی تھی کہ ابو الحسن میں تمہاری وہ خدمت نہیں کر سکی کائنات کی دوسری بڑی ہستی کیا کہتی ہے فاطمہ تم نے بہترین ساتھ دیا تم نے عبادت میں میرا سب سے زیادہ ساتھ دیا بہترین ساتھی تھی جنگ کے میدان میں جا کے دیکھ کس طرح سے جنگ عہد میں دوسری جنگ میں جنگ عذاب میں جب جاتے ہیں خدا جلی غیرت کرے ان حکومتوں کو جو ہمیں جنگ کی زیارت سے روکتے ہیں آمین کہہ دیجئے وہاں پر مسجد مولا کائنات مسجد حضرت ساتھ میں موجود ہے کہ آپ وہاں پر تھیں اور زخمیوں کی تیمار داری کرتی تھی ساری ہیں بتا رہی عمر دیکھ لازٹ ایج جو بیان کی گئی ہے وہ اکیس سال ہے اس سے آگے نہیں ہمارے نزدیک اٹھارہ سال دیشادت کے اس کے بعد بچوں کی تربیت دیکھ لیجئے کیوں اس لیے کہ اب امامت کا سلسلہ ان دو نوروں کے ذریعے یعنی مولا اور خاتون خاتون جنت کے ذریعے اب نور کا سلسلہ جو ہدایت کا سلسلہ ہے وہ آگے بڑھنا ہے اور اس طرح سے آگے بڑھنا ہے کہ لوگوں کو پتا رہے کہ کون ہے جن سے ہدایت لینی آج یہاں سے چیلنج لے کر جائیے کہ جتنی امت مسلمہ غیر مسلمہ جو بھی ہے ان کے سامنے حضور رکم تو سب کے لئے قابل قبول باقی ان تیرہ شخصیتوں کی زندگی سامنے رکھ لوگوں کی زندگی کے مقابلے میں کسی کی زندگی بتا دو جو اللہ کی اطاعت میں ان سے کہیں ایک قدم آگے نکل سکی لیکن جب انہوں نے تربیت کی ہے تو کہیں سلمان کہیں مغمدال اور کہیں قاسم سلمان نکل آتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ قربانیاں کیونکہ اگر عیاشیو کی زندگی ہوتی برا مت مانی گا اہل بیت کی زندگی مثلا ہر چیز اہل سنت کی حدیث میں روایت میں نقل کی کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میر حبیب میں فاطمہ کا آغد امیر المومنین الفاظ میں رہے ہیں علی سے کرنے جا رہا ہوں اور میں نے اس آغد کی مہر جنت رکھی ہوئی ہے تو مولا کائنات نے حضور اکرم نے فرمایا اللہ تو آغد کر رہا ہے میں اس کے لئے مہر زمین رکھنے کے لئے تیار ہوں تو جب جس سے آپ دیکھیں دنیا کہتی ہے کہ اسلام آزادی کا قائل نہیں خاتون جنت سے رسول اکرم فرماتے کہ اللہ نے یہ رشتہ بھیجا ہے مجھے بھی قبول ہے لیکن تو کیا کہ آپ کیا کہتی کہا اگر اللہ نے بھیجا ہے اور آپ نے پسند کیا تو میں کیسے کچھ کہہ سکتی ہوں لیکن ایک میری بات سن لی اللہ نے جو مہر رکھا قبول آپ نے جو مہر رکھا قبول ایک مہر میں خود بھی رکھ اور وہ یہ کہ جو میرے چاہنے والے ان کو میں جنت میں ساتھ لے کر جاؤں میں اپنے چاہنے والوں کو قیامت کے دن چھوڑ کر نہیں جس خاتون کا یہ حال ہو کہ اپنی مہر میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی معافی کو اور جنت کو قرار دے اس خاتون کے دروازے پر اگر صرف کوئی آکے کھڑا ہو جائے اور ایک بدتمیزی کا جملہ آدھا کر دے تو کیا ہو جائے بس دو ہی جملے کہوں گا کہ تاریخ میں یقینی طور پر لکھا ہے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آکے کہا ہے کہ علی کو بھیجو ورنہ دروازے کو آگ لگا دی جائے اللہ کسی بھی مسلمان کے دروازے پر کسی ایسے شخص کو نہ بھیجے لیکن تاریخ کہتی ایک وقت آواز آئی فزہ خوزینی فزہ مجھے سنبھالو میرا محسن شہید کر دیا گیا ہے اس کے باوجود کھڑی ہوتی ہیں مولا کائنات کو تھام لیتی نہیں علی کو مسجد میں نہیں جانے دوں گی کنفز نے شمشیر کا غلاف نکالا جب میرے مولا غسل دے رہے تھے ایک چیخ ماری بچوں نے پوچھا کہا بچوں تمہاری ماں کا بازو ورم ہے تمہاری ماں کا پہلو شکستہ ہے اہل بیت اللہ السلام کی اطاعت کی توفیق اطاف ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اطاف ان کے پیغام کو پھیلانے کی توفیق اطاف ان کے دشمنوں سے نفرت کی توفیق اطاف اس ملک کو ان کا گہمارہ بنا اور ہم ان کی مغفرت فرما بیماروں کو شفیق کامل اطاف فرما زمانے کی امار کو راضی فرما ان کے زدوم تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحمن وَلَعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلِ السَّالِحَاتِ متواسو بالحق متواسو بالصبر صدق اللہ العلی العظيم مَمِنِ تقویٰ احتیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے جس جہاز کے گرنے کی خبر آئے اس کا ہمیں بہت افسوس ہے تسلیح طرز کرتے ہیں کچھ مومنین بھی زیارت کر کے اس جہاز میں سوار تھے جو پرسوں ایران میں کریش ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انس سب کی مغفرت فرمائے گفتگو کا زاویہ جیسے کہ آپ سب توقع بھی رکھتے ہیں اور حق بھی بنتا ہے آج دنیا کا رخ ایک ہفتے کے اندر بدل گیا اور جو بات ہم کہتے آ رہے تھے کہتے آ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین اس بات کو ثابت کر دیا کہ اس مکتب کو اللہ نے وہ عزت دی جو کبھی نہیں دی تھی میں نے خان فرنگ میں ایک جملہ کہا کچھ تھوڑا نامناسب سمجھا گیا میں نے وہاں پر ایک لفظ پڑھا تھا کہ پرشن جنرل قاسم سلمانی میں نے کہنا یہ پرشن جنرل نہیں ہے یہ امت مسلمہ کا جنرل ہے ثبوت ثبوت آپ خود ثبوت ہیں کس کے دل میں اس کا افسوس نہیں تھا اس جمعے کو پچھلے جمعے کو زمین تو خبر ہی آئی تھی اور میں نے ارز کی اور کس طرح سے تھا نہیں میرے پاس ثبوت اور بھی ہیں آپ ذرا تاریخ میں چیک کیجئے کہ ایک جنرل جو عام لوگوں کو اس کو زیادہ خبر نہیں ہم جانتے تھے چیزوں کو عام لوگوں خبر نہیں تھی ایک ایک میزائل آتا ہے یا جو بھی آکے لگتا ہے اس کو ظاہری طور پر تو شہید کر دیتا ہے لیکن اس کو ایسا زندہ کرتا ہے کہ ہر دل کی آواز بن جاتا ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے موندس ابو مہدی موندس جہاں وہ بھی شہید ہوئے دوسرے بھی شہید تھے میرا مطلب قاسم سلمانی سے مطلب پوری ٹیم کہیں اور جیسے میں نے ارز کی اور اس بات کی تائید ہے ہمارے پاس کہ الحمدللہ رب العالمین اس مجاہد نے شیعہ سنی اتحاد کی وہ مثال قائم کی جو ہم ابھی قائم کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیوں اس لئے کہ مہاد جنگ میں جب ہم اہل سنت کو ساتھ لے کر چلے کہ مدر وزائش سے ان اللہ معنی اللہ ہمارے ساتھ ہے انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے اور یہ کام کر کے دکھایا کہ اہل سنت کو دائش اور صدامی لوگ اپنی طرف لے جانا چاہ رہے تھے کہ چلو دائش کے ذریعے حکومت قائم کریں گے دائش نے کچھ ایسی حرکتیں کی کہ ان کو سمجھ جا گئی قاسم سلمانی پہنچے انہوں نے کہا دیکھ لو یہ حرکتیں انہوں نے شروع کی ہیں آگے کیا ہوگا تم نہیں جانتے ہو اسے کہ بارہ سو چودہ سو جو عراقی فورسز کے لوگوں کو شہید کیا گیا اس میں اہل سنت بیدی شیعہ بھی تھے یہ تو نہیں ہے کہ صرف سننی تھے صرف شیعہ تھے سننی نہیں قاسم سلمانی کی سب سے بڑی بات جو میں سمجھ سکا تھا وہ یہ ہے کہ اس نے جہاں اہل بیت کے چانے والوں کو جگایا کہ اٹھو کھڑے ہو جاؤ وہاں پر اس نے اہل سنت کو توجہ دلائی کہ تم کہتے ہو قرآن پہ تمہارا بھروسہ ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پیر گاڑ دے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا چلے ہم کہتے ہیں کہ ایران اور ایرانیوں کو تو شوق ہی ہوتا ہے جروس نکالنے کا کہنے ہوا کہا ہے نا ایرانیوں کو تو شوق ہی ہوتا ہے جروس نکالنے کا مظاہر اراکیوں تو کوئی شوق نہیں تھا اور بیچ میں بات آئی تھی اس ایک شہید ان شہدہ کے جنازوں نے سب چیزوں کو وائٹ واش کر دیا وہ جو کہتے تھے کہ جناب ایران یہ کر رہا ہے ایران یہ کر رہا ہے اب وہ کہہ رہے بھی ایران نے تو بڑا اچھا کر دیا ہمارے لئے دائش کو بھگا دیا اس کے ساتھ القاعدہ کو بھی فارق کر دیا اور کم از کم آج اراکی 90% اراکی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اگر ہم سکھ کا سانس لے رہے فارس کا ہے اور اس کے لیڈر قاسم سلمانی کا ہے اس کا ایک جملہ میں نے کسی اخبار کے رائٹر کے اس میں پڑھائے اپنی طرف سے کوٹ نہیں کر رہا کہ وہ لکھنے والے لکھتا ہے کہ جب ابو بکر بغدادی علیہ ماہ علیہ اس نے اعلان کیا کہ قاسم سلمانی تم کو پکڑ کے تم کو زندہ جلائیں گے تب پتا چلے گا کہ ہماری طاقت کیا ہے تو اس نے بعد میں کہا کہ بغدادی صاحب جب آپ یہ تقریر کر رہے تھے تمہیں نماز جمہ کی تیسری صف میں بیٹھا ہوا تھا آپ دیکھیں جرت انسان کی یہ جرت کب آتی ہے جب آپ کو اللہ پر بھروسہ ہو جب آپ کو رسول پر بھروسہ ہو جب آپ کو اہلِ بیت پر بھروسہ ہو جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی پیٹ پر امامِ زمانہ کہا تھا جنازہ بہت عظیم جنازہ تھا اور اس جنازے نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ شیعہ قوم زندہ مری نہیں ہیں یہ امام حسین کے چہنے والوں کا جنازہ اس طرح سے اٹھاتے ہیں تو اگر امام علیہ السلام پکارتے تو آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں ہمیں فخر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ یہ ایرانی نظام نہیں ہے میں بار بار کہتا ہوں وہ لوگ مجھے تھوڑا اس پر روکتے ہیں یہ اہلِ بیت علیہ السلام کا نظام ہے جو ایران میں اس وقت اس بات کا باعث بنا کہ ایسی طاقت بن جائیں اب یہاں سے میں اپنی بات کو ٹرن کرتا ہوں اور کیا ٹرن کر کے کہتا ہوں اوہ جناب امریکہ اور ایران نے ملی بھگت کی ہاں یا نہ کہیے سنا آپ نے نہیں سنا یعنی کی یا نہیں کی کو میں سمجھاتا ہوں آپ نے سنا جو امریکہ ایران پہ پابندیاں لگا لگا کر تھک گیا ٹھیک اور اس کے بعد جتنا ہو سکا ایران کو اس نے زلیل اور رسوہ کرنے کے کوشش کی ہاں میں کہتا ہوں چلیں ایک منٹ کے لئے مان لیا کہ ملی بھگت تھی اس کا مطلب ہے امریکہ نے گھٹنے ٹیک کے ملی بھگت کی نا یا نہیں ہاں تھوڑا سا سوچی ہے نا اتنی طاقت والا وہ کہتا ہے جو تم کر سکتے کرو ہمارا تو وہاں پر میزائل سسٹم ہے ہم اس میزائل سسٹم سے سارا تواہ کرتے ہیں کہ اس نے کہا نہیں مثلا جو بات ابھی جو کانسپیرسی تھیوری چل رہی ہے کہ نہیں امریکہ نے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے تین گھنٹے پہلے تم نے میں بتا دی ہم اپنی چیزیں سائیڈ پہ کرتے تھے تم مار لو ارے امریکہ اتنا بے غیرت ہے کہ وہ اپنے سارے سسٹمز کو ڈیفیوز کرتا ہے کہ جو تم ہمیں مال لو تاکہ تمہارا دل بھی خوش ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے سامنے گوڈنٹ ٹیک دیئے لیکن وہ ایران نہیں جو شہنشیت والا تھا وہ ایران جو مرجیت اور رہبری کی پیچھے چلنے والا ہے تمام ماراج کرام اور رہبر محظم اور قائد محترم کی صحیح سلامت کی درود پردے محمد امریکہ نے آپ ہی کے سامنے دو جگہ پوری طرح سے پسپائی اختیار کی نمبر ایک جب ملین و ڈالر میری طرح کے مطابق تو تین سو ملین و ڈالر کا ڈرون تھا اور چائنہ نے کہا کہ ایسا ڈرون تھا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے سسٹم سے اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے یہ جیسے مولانا مطاہری فرماتے ہیں انہوں نے مولانا کائنات کا جو جملہ پڑھا اس میں بتایا کہ یہ مومن کی چالاکی اور تیزی ہوتی ہے جو اس کی آنکھوں میں آ جاتی ہے اور پھر وہ ایسا گرائے اس کو پوری دنیا عیبت زیادہ ہو گئی یہ کیا ہو گیا وہاں سے اس نے کہا کہ میں نے حملے کا اعلان کر دیا تھا لیکن دس منٹ پہلے روکا حضرت ٹرم اس نے کہ مجھے بتایا گیا کہ دیر سو ایرانی مارے جائیں گے واہ واہ تمہیں دیر سے ایرانیوں کی اتنی فکر ہے کہ تم نے حملہ بسپا کیا نہیں تمہیں پتا چل گیا تھا اور آج بھی تمہیں پتا چل گیا کہ اگر تم اس وقت حملہ کرتے تو تمہیں آج کی طرح مو کی کھانی پڑتی اور اس کے بعد اس جوابی حملے نے جس کو مقام موزمی ریویڈی نے فرمایا کہ یہ تو تھپڑ ہے ابھی جواب دینا باقی ہے شیعہ یانِ حیدرِ کرراد نہ اپنے آپ کو کمزور سمجھیں نہ اپنے آپ کو ضعیف سمجھیں نہ اپنے آپ کو ظلیل سمجھیں اپنے آپ کو طاقتور سمجھیں اس لئے کہ آپ ولایتِ مولاِ کائنات کے ماننے والے اور اس پر چلنے والے ہیں ربیک یا حسین ربیک یا حسین ربیک یا صاحب الزمان ربیک یا امام ربیک یا مہدی اور میرا سلام ہے ان تمام ماں و بہنوں بیٹیوں و بھائیوں پر جنہوں نے بہترین اتوار کو ریلی نکالی اور بتا دیا کہ شیعہ یانِ حیدر کرراد جہاں پر بھی ہوں زندہ ہیں سوتے نہیں ہیں اور الحمدللہ رب العالمین ایک بار پھر ان طاقتوں کو مو کی کھانی پڑی جو سمجھتے تھے کہ جناب ان کو ماریں گے تو یہ ڈر جائیں گے گبرا جائیں گے نہیں یاد رکھئے گا کہ یہ مرجیت کی طاقت اور رہبری کی طاقت اور قیادت کی طاقت اس لئے نہیں ہیں کہ وہ خود کچھ ہیں اس لئے کہ ان کی پیٹ پر امام کا ہاتھ ہے یہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر ایرانی کا ہیں ہم نے یہ کیا تمہاری احسی کی تحسیم حضرت کے ساتھ تم شاہ کے زمانے میں کیا کر سکتے تھے لیکن جب تم نے امام اس زمانہ کا پرچم اٹھایا جب تم نے باقاعدہ طور پر یا حسین یا عباس کا پرچم اٹھایا تمہارا علیکم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طاقت ایسی ہو گئی کہ آج دنیا تمہارے سامنے تسلیم ہے عراق ایران پاکستان شام ہر جگہ کے مومنی نزبات کو ثابت کر دیا کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور امام کی مدد مانگے تو کوئی طاقت ہمیں دبا نہیں سکتی ہے حکومت پاکستان ہم شیعیان حیدر کر رہا پاکستانی ضرور ہیں لیکن یہ یاد رکھنا کہ ہم اپنے حقوق پر تسلیم نہیں ہوں گے میں نے ڈائریکٹ گریز اس لئے لیا ہے کہ چیزیں ایسی چلنا شروع ہوئی ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ آگے چل کے مسائل ہوں تم نے دیکھ لیا کہ شیعیان حیدر کررار جب وقت آتا ہے تو جنازے میں روندے جانے والے پچاس بھی اپنے قربانی کو دینے کے لئے تیار ہوتے ہیں بارہ بارہ کلومیٹر کے دیڑھ کروڑ تک کے لوگ جلوس میں آتے ہیں اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ ہم اس کے جنازے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے دیکھ نہیں سکتے لیکن اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لئے باہر آنے کے لئے تیار ہیں ہم اس بات کو واضح کر دیں یہ ملک ہمارا ہے یہ سرزمین ہماری ہے اس میں کوئی دو نمبر کی گنجائش نہیں ہے لیکن اگر اس میں ہمیں حق نہیں دیا گیا تو ہم حق چھننا جانتے ہیں دروت پڑھ دیں معاملہ بارال یہ بات واضح کر دوں کہ آج مکتب کو ایک اور عظمت ملی ہے پوری دنیا نے ایران کا ساتھ دیا ہے اور امریکہ نے ایران کا ساتھ نہیں دیا اور پہلا یوٹرن اس وقت لیا تھا جب ڈرون گرایا دوسرا یوٹرن اب لیا کیا ہو گیا بھئی تمہارے پاس دنیا کی بڑی بڑی پتہ نہیں میزائل طاقت نہیں فلا طاقت نہیں تم نے شروع ہی حصے کیا کہ جنا ہم ایران ہم ایٹم ہی طاقت ہیں ایران کو ایٹم بم نہیں بنا دیں دیں گے اور ہم پیس چاہتے ہیں یہ تمہاری کمزوری واضح طور پر سامنے آگئی کیوں اس لیے کہ تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں اپنے اسلح پر بھروسہ ہے اور تمہارا اسلحہ اس بغداد والے حملے میں واضح کر گیا مان پھر سے میں کہتا ہوں مانتا ہوں مان لیتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ امریکہ کو پہلے سے کہا گیا کہ ہم یہاں پر حملہ کرنے والے ہیں اور تین گھنٹے پہلے امریکہ نے اپنے لوگوں کو ہٹا دیا خبر آنے دیجئے جلدی مت کیجئے اس کے باوجود یہ ایران کی جرعت ہے اور امریکہ کی رسوائی ہے کہ اتنا بڑا حملہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ جنا ہم ایران سے پیس چاہتے ہیں یونیٹیڈ نیشن کو خط لکھ دیا یہ چیز بتاتی ہے کہ جب حسین ابن علی اتنی سی طاقت کو لے کر کربلا میں گئے تھے اور یزید کی اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے تو یزید سمجھا تھا حسین کو ختم کر دوں گا کچھ ہوگا ہی نہیں لیکن اسے کیا پتا تھا خود ختم ہو جائے گا آج بھی حسین ہی زندہ رہیں گے بس اپنے اس قومی وقار کو سنبھال کے رکھی کیوں اس لیے کہ ہم ہائیبریڈ وار کے زمانے میں ہیں اب آپ پر فیف جینریشن وار آپ کے مکتب پر فیف جینریشن وار زیادہ تیجی سے چلائی جائے گی زیادہ لوگ اس پر توجہ کریں گے زیادہ لوگ چاہیں گے کہ یہ جو پھر سے اتحاد کی ایک شکل بن گئی صورت بن گئی ہے ہر ایک کا دل قاسم سلمانی کے لئے تڑپ رہا ہے اس میں پھر کوئی گڑھ بڑھ کرو خرابی کرو تاکہ یہ اتحاد ختم ہو جائے کچھ دنوں پہلے ایران اور عراق میں ہونے والے مظاہروں کو ان مظاہروں نے سنامی کی طرح صاف کر دیا اور ہمارے مظاہرے نے بتا دیا کہ الحمدللہ ہم متحد ہیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جو حملے اب ہم پر ہونے والے ہیں وہ میزائی کے حملے نہیں ہیں جو حملے ہم پر ہونے والے ہیں وہ حملے عقیدتی ہیں وہ حملے ایسے ہیں جن کو کھل کے نہیں کیا جائے گا سوشل میڈیا کے ذریعے فیس بک کے ذریعے آہستہ آہستہ ڈالا جائے گا تاکہ آپ کے عقیدے جو وہ کمرنگ ہو جائیں اور آج جو ولایت مولا کائنات کے ماننے والوں کو عزت و کرامت و شرافت ملیے وہ چند سالوں میں چند مہینوں میں اس طرح سے ٹکڑوں میں بات دو کہ پھر وہ عظمت ان کی باقی نہ رہے ہمارا کام تھا میں چیف جسٹس آپ سے درخواست کرتا ہوں ونس فار آل میسنگ پرسنز کے مسئلے کو بتا دیں وہ حل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ختم ہو گئی بات کوئی مشکل نہیں کر سکتے ہیں تو کر دیں نہیں کر سکتے تو بتا دیں کیونکہ اس طرح سے بیچ بیچ میں جو چیزیں چل رہی ہیں یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے اور لاسٹ ویک بھی میں نے بتایا تھا کہ ہمارے میسنگ پرسنز کی فیملی پریشان ہے مشکلات میں کم از کم آپ بتا تو دیں کہ وہ خیریت سے ہیں اگر ان کا کوئی قصور ہے کیس چلا ہے ہم تو کہتے ہیں بے شکل ہم نے کبھی نہیں کہا ہمیں معلوم ہے بے قصور ہیں لیکن چال رو تم سمجھ سو دوسری چیز جس کی طرف توجہ دلانی وہ یہ ہے کہ یہ جو فیکٹری میں دو سو ستر پچھپن نہیں معلوم کتنے لوگ ٹو سیونٹی سے اوپر جل کے مر گئے تھے ٹو تھاؤزن ٹویلف کا واقعہ ہے آج بھی تحقیقات ہو رہی ہیں سوال نامیں بھیجے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جن کے نام ادھر ہیں بھی اس کے باوجود وہ آزاد پھر رہے ہیں آیا حکومت چلانی ہے کی نہیں چلانی ہے ہمیں اپنے شہدہ کے قاتلوں کا بھی جواب چاہیے کہ کون تھے ان پر کیس کیوں نہیں چلے کیوں ان کے کیسز کو ختم کر دیا گیا کیوں ان کو غائب کر دیا گیا مصطفیٰ کمال صاحب تشریف رکھتے ہیں خود انہوں نے فرمایا تھا مجھے پتا ہے آشورہ کا واقعہ کیسے ہوا کیا نہیں ہوا چلے چلے ان کے پاس بھیج دیں ہم تو اختیار نہیں رکھتے بھیج دیں آپ آ کے بتا دیں ہم کیونکہ ہم تلقکار ہیں اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو بھول دیں آشورہ کا واقعہ مسجد حیدری مسجد علی رضا کوئٹہ گلگت بلدستان بھائیوں کو بسوں سے اتار کے زبا کیا گیا ہمارے بہترین ہیرے دنیا سے چلے گئے ہمیں اپنے قاتلوں ہمارے لوگوں کے قاتلوں کا نام چاہیے ان کو سزا دیکھنی ہے اس لیے کہ جب تک ہم نہیں کرو گے نہ شہیدوں کی فیملی سکون سے بیٹھیں گی نہ ہم بیٹھیں گے ساتھ ساتھ اس طرح کے مظلوموں کا جو واقعہ ہوا ہے ان کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے حکومت سن سے درخواست ہے خدارہ یہ کتوں کے مسئلے کو حل کیجئے ویکسین کے مسئلے کو حل کیجئے ورنہ یہ آفت اور بلا بہت پھیلتی رہ گی اور کچھ اور بیماریاں پھیلنا شروع ہوئی ہیں اس کے بارے میں مزید تفصیلات آ جائیں کہ تو میں ارز کروں گا ورنہ اگر اس کا خیال نہیں رکھا گیا تو لوگوں کو بہت مقصان ہوگا میں نہیں سمجھتا ایٹین ایمنڈمنٹ جو ہے اس نے عوام کے لئے کوئی فائدہ پہنچایا ہوں ایٹین ایمنڈمنٹ نے حکومت کرنے والوں کو تو بہت فائدہ پہنچا دیا عوام کے لئے کوئی ریلیف نہیں ہے جو بھی حکومت سے تعلق رکھنے والے حضرات آتے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ایوی جو میں کہہ رہا تھا کہ آیا ہے ایچ آئی وی کے مشکلات سندھ کے گاؤں و دہاتوں اور شہروں میں شروع ہوئے اس کو حل کیجئے تاکہ مومنین اور انسانی جان کو بچائے جا سکے پہلنے والے تجھے محمد والے محمد کا ہماری آقبت بخیر فرما جو تُو نے عزت و کرامت اہل بیت کے چاہنے والوں کو عطا کی اسے اور زیادہ فرما پہلنے والے امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما مرہومین شہدہ کے درجات کو بلند فرما حالوں کی پریشانی کو دور فرما پہلنے والے تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ جو ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ میں دعا کر رہا اس کی دلی حاجات کو روا فرما پہلنے والے بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما پہلنے والے تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اس پیارے ہمارے پیارے ملک و عمر کا گہوارہ بنا اور یہ جو ہندوستان الگ الگ سازجے کر کے مسلمانوں پر اور مومنین پر مسئیبتیں ڈالنے والے اس حکومت کو جلد جل نابود فرما کشمینوں کو آزادی اطاف فرما فلسطینوں کے مسائل کو حل فرما زمانے کے امام کو راضی فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس ادخلونا فی دین اللہ فاجہ فسبح بحمد ربکا واسلام فرہو انہو کانتا وابا صدق اللہ العلی العظیم